ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں جامعہ نیڈی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نمائش شعبہ میکینیکل انجینرنگ کے تحت ایک روزہ تقریب کائناکار اسیوسیئیٹ پروفیسر ڈاکٹر حیدر علی نمائش کو لیڈ کر رہی ہیں ایک سو نوے طلبہ کے ارتالیس پروجیکٹس کے سٹالز لگے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے جی زبیر آج بلکل دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں اینیڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی میں اور شعبہ میکینیکل انجینرنگ کے زیر احتمام آج یہاں پر ایک روزہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی اوٹی پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ایک سو نوے سے زائد میکینیکل انجینرنگ کے طلبہ و طالبات نے برچھڑ کر حصہ لیا ہے اور ارتالیس کے قریب بتایا جا رہا ہے مختلف اے آئی اور آئی اوٹی آپ پر مبنی جو پروجیکٹس ہیں اس کی نمائش یہاں پر سجائے گئی میکینیکل انجینرنگ سے وابستہ ایسوسی ایٹ پروفیسر حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں مجھے بتائیے طلبہ نے اتنے سارے پروجیکٹس بنائے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال ہے اس کے علاوہ آئی اوٹی کا بھی استعمال اس میں کیا گیا ہے کیا مقصد ہے اس ایک روزہ نمائش کا یہ ہماری تھرڈ ایگزیبیشن ہے جو انہوں رو ہے جو انٹیلینٹ میکینیکل انجینرنگ سسٹم لیب جو ہے وہ کرواری ہے دیپارٹمنٹ آف میکینیکل انجینرنگ میں اس نمائش کا جو مقصد ہے وہ ہمارے انجینرز کو مسنوی ذہانت اور آئی اوٹی کے جو سلوشنز ہیں سوسائیٹی میں جو پرابلم ہیں ان کے لیے تیار کرنا ہے ہمارے پاس اس نمائش میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس انٹیلیجنٹ یا سمارٹ جو ہم کہتے ہیں پارکنگ سسٹم جو مالز میں ہوتے ہیں اس کے سلوشنز ہیں دس سے پندرہ روز سے یہ پروجیس کے لیے وہ طلبہ جو ہے یہاں پر تیاری کر رہے تھے اور ایک سو نوے کے قریب طالب علموں نے آج کی اس نمائش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے چی